ہلو کائناتیز، ہمارا سورج جو ہے وہ ایک کافی اہم چیز ہے ہمارے لیے وہ یہاں پر ہماری زندگی کو توائنائی بھی پروائیڈ کرتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں گرمی بھی ملتی ہے بلکہ یہ جو زمین کے اوپر زندگی ہے اس کے لیے سورج بے انتہا ضروری ہے لیکن کبھی کبھار سورج کے کچھ توفان بھی ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں سولر سٹارمز وہ زندگی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں ہمارے سیٹلائٹس وغیرہ جو ہیں کبھی کبھار وہ بھی اس کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں تو اس لیے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے اب اسی مقصد کے لیے 2018 میں ایک سپیس کرافٹ جس کا نام ہے پارکر سولر پروب وہ سورج کی طرف بھیجا گیا اور اب ہی 2021 2021 میں یہ پہلی دفعہ پتا چلا کہ انسان کا یہ سپیس کرافٹ جو ہے وہ ایک لحاظ سے سورج کے اندر داخل ہوا لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سورج کے اندر داخل ہوا یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید ہمارا جو سورج ہے وہ پلازما اور گہس کی ایک بال ہے جس کو گریوٹی نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے ایک لحاظ سے گریوٹی جو ہے وہ اس کو ہر وقت کرش کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کا جو کور ہے ہمارے سورج کا وہ بہت گرم ہے بلکہ اس کا جو تیمپریچر یا درجہ حرارت ہے وہ تقریباً پندرہ ملین ڈگریز سینٹی گریٹ ہے اور اس سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے وہ جو گرمی ہے وہ پریشر پروڈیوس کرتی ہے اور اس گریوٹی کو وہ بیلنس آؤٹ کرتی ہے ایک لحاظ سے ہمارے سورج کی جو زندگی ہے وہ یہی ہے کہ گریوٹی اس کو کرش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے جو بیچ میں جو پریشر ہے جو گرمی سے پیدا ہوتا ہے وہ اس کو بیلنس کر دیتا ہے یہ ایک ستارے کی زندگی ہے اور یہ جد و جہد ایک لحاظ سے وہ پچھلے ساڑھے چار عرب سال سے چلتی جا رہی ہے اور کئی اور عرب سال چلتی رہے گی مگر اگر ہمارا سورج یہ گیسز کا بنا ہوا ہے تو پھر ہمیں یہ بال سا کیوں نظر آتا ہے؟ یہ آپ عرام سے دیکھ سکتے ہیں ویسے تو سورج کی طرف نہ دیکھیں لیکن جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے اگر آپ شام کے وقت سورج کی طرف دیکھیں تو آپ کو ایک باونڈری نظر آتی ہے جو ایک سرکیولر ہے تو آپ کو ایک نظر آتا ہے کہ وہ ایک بال کے جیسا سورج ہے وہاں پہ اب یہ جو ہمیں سرفس ایک لحاظ سے نظر آتی ہے اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں فوٹو سفیر وہ کیا ہے؟ وہ صرف وہ جگہ ہے جیسا کہ یاد رکھیں کہ سورج جو ہے وہ گیسز کا بنا ہوا ہے لیکن ایک وقت پر اگر ہم سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ گیسز جو ہیں وہ اتنی گھنی ہو جاتی ہیں یا اتنی ڈینس ہو جاتی ہیں کہ ہمیں وہ آگے دیکھنے نہیں دیتی مطلب یہ ہے کہ وہ ایک لحاظ سے اپیک ہو جاتی ہیں تو جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں اور ہمیں وہ بال سا نظر آتا ہے جیسے کہ شام کے وقت سورج گروب ہوتے وقت تو ہم وہ سطح دیکھ رہے ہیں سورج کی جہاں پر سورج اپیک ہو گیا اب اس سطح کا ٹیمپریچر اس کے ہمیں فیزکس معلوم ہے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ اس سطح کا ٹیمپریچر تقریباً چھ ہزار ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور اس وجہ سے ہمیں وہ تقریباً پیلا سا نظر آتا ہے لیکن اگر آپ اس سورج کے اندر اور چلتے چلے جائیں تو ہمارے سورج کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اور آخر میں جب آپ اس کے کور تک پہنچیں گے تو جیسا میں نے پہلے کہا اس کا جو کور کا ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً پندرہ ملین ڈگری سینٹی گریڈ ہے تو جیسا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو فوٹو سفیر ہے وہاں پر گیسز اتنی ڈنس ہیں کہ وہ تو اپیک ہے لیکن اس سے پہلے بھی تو کچھ اور گیسز ہوں گی تو ہم کیسے پتا لگا سکتے ہیں کہ وہ گیسز ہیں یا نہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے وہ ہے سولر اکلپس یا سورج گرہن تو جب اکلپس ہوتا ہے تو چاند سورج کی جو مین سطح ہے یا جو مین فوٹو سفیر ہے وہ اس کو بلوک کر دیتا ہے یہ خاص طور سے یہ جب ٹوٹل سولر اکلپس ہو اور پھر آپ کو اس کی جو سائیڈ کے اوپر گیسز ہیں وہ بہت یہ خوبصورت ویسپی سٹرکچرز جو ہیں وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں بلکہ اسی وجہ سے ہمیں پتا ہے کہ یہ گیسز جو ہیں وہ اگزسٹ کرتی ہیں بلکہ آسٹرانومرز ان گیسز کو انچ گیسز یہ جو اس کے باہر کی طرف ہیں اس کو وہ کرونا کہتے ہیں اور کرونا کا مطلب ہے کراؤن تو یہ سورج کے اوپر یہ ویسپی سٹرکچرز موجود ہے لیکن اس میں ایک پزل ہے کہ یہ جو گیسز ہیں یہ جو ویسپی سٹرکچرز کرونا کی وہ کچھ ملین ڈگری گرم ہیں تو یہ جو فوٹو سفیر کہ اگر آپ اندر کی طرف جاتے جائیں سورج کی طرف تو ٹیمپریچر جو ہے وہ پڑتا سلا جاتا ہے لیکن یہ جو کرونا کی گیسز ہیں جو فوٹو سفیر کے باہر ہیں وہ گرم ہیں وہ ملین ڈگری کے قریب ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے کہ کورونا کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کیوں زیادہ ہے بلکہ اس سلسلے میں ایک میری کائناتی گپ شپ کی ایک قسط بھی ہے کورونا کے مسٹری کے سلسلے میں آپ اس کو چیک کریں لیکن ہمارے مقصد کے لیے یہ کورونا ہے جہاں پر یہ جو سورج کے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو سولر ونڈ بناتے ہیں وہ کورونا سے اسکیپ کرتے ہیں اور یہ جو سولر ونڈ ہے وہ ایک لحاظ سے ہماری زمین کی طرف پہ جاتی ہے وہ پورے ہمارے نظام شمسی میں پھیلتی ہے لیکن ہماری زمین کا جو مگنیٹک فیلڈ ہے وہ ہمیں اس کے نقصان سے بچا کر رکھتا ہے بلکہ یہ جو پارٹیکلز ہیں وہ ہمارے جو زمین کے پولز ہیں وہ اس سے اندر داخل ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت یہ جو آرورا بوریالس یا ناردن لائٹس کہلاتی ہیں یا سادرن لائٹس یہ وہ زبردست انٹریکشن ہوتی ہے یہ ان سولر ونڈ کے پارٹیکلز کی ہمارے ایٹمسفیر میں لیکن اکثر یہ جو سولر ونڈ ہے وہ ایک لحاظ سے سولر سٹارم بھی بن سکتی ہے جس میں یہ چارج پارٹیکلز جو ہیں وہ بہت زیادہ مقدار میں وہ زمین کی طرف آتے ہیں بلکہ اس قسم کا ایک سب سے زیادہ جو بڑا ایونٹ تھا اس کا نام ہے کیرنگٹن ایونٹ وہ ایٹین فیفٹی نائن میں تھا جس کی وجہ سے کافی ڈسرپشن ہوئی تھی اور اگر آج اتنی بڑی قسم کا اگر ایونٹ ہو تو ہماری زندگی سیٹلائٹس وغیرہ جو ہیں وہ کافی زیادہ ڈسرپٹ ہو جائیں گے بلکہ اس کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اگر ہم سوچ رہے ہوں سپیس ٹرابل کے سلسلے میں تو یہ جو آیسٹرناٹس ہیں جس طرح جب وہ چاند کی اوپر بھی گئے تھے 1969 میں اور پھر 1972 تک تو ان مشنز میں بھی خطرہ یہ تھا کہ جب وہ ٹرابل کر رہے ہوں تو اس قسم کے سولر سٹارمز نہ ہوں اور پھر اگر ہم سوچ رہے ہوں مستقبل میں مریخ پر جانے کی بات تو مریخ پر جانے کا جو سفر ہے وہ کچھ مہینوں کا ہوگا اور ایک لحاظ سے وہ جو آیسٹرناٹس ہیں یہ جو مگنیٹک فیلڈ ہے وہ اس سے پروٹیکٹڈ نہیں ہوں گے تو بہت بڑا خطرہ یہ اس سپیس ٹرابل کا وہ اس قسم کے سولر سٹارمز سے ہے یہ مختلف قسم کی جو ملٹریز ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس میں انٹریسٹڈ ہوتی ہیں کیونکہ آپ کی کمیونکیشن اس قسم کے سٹارم میں بھی ڈسرپٹ ہو سکتی ہے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایک اہم سوال ہے کہ یہ جو سولر ونڈ ہے اس کی آریجنز کہاں سے ہیں اور وہ پارٹیکلز کس طرح سے سولر سٹارمز کی صورت لے لیتے ہیں تو اسی سوالوں کو سالو کرنے کے لیے ایک سپیس کرافٹ اس کا نام ہے پارکر سولر پروب وہ دوہزار اٹھارہ میں لانچ ہوا یہ انسانوں کا سب سے تیز ترین سپیس کرافٹ ہے اور جیسا کہ آپ سوچ سکتے ہیں اس کا جو مٹیریل ہے اس میں ایک شیلڈ ہے یہ کاربن کمپوزٹ کی شیلڈ ہے جو کہ بہت زیادہ تیمپریچر کو وہ ویڈسٹینڈ کر سکتی ہے بلکہ اس کی جو ایسٹیمیٹ ہے کہ وہ چودہ سو ڈگری سنٹی گریڈ یعنی کہ یہ جو آپ کی آگ ہوتی ہے جس طرح بان فائر وغیرہ میں اس قسم کے تیمپریچر کو وہ ویڈسٹینڈ کر سکتی ہے کیونکہ یہ پروب سورج کے کافی قریب جائے گا اور اس کا مقصد ایک یہ ہے کہ وہ سورج کے کرونا کے اندر داخل ہو اب دو ہزار اکیس کو اٹھائیس اپریل پاکستان کے تقریباً دھائی بجے یہ پتا چلا کہ یہ سپیس کرافٹ جو ہے وہ پہلی دفعہ سورج کے کرونا میں داخل ہوا جو بہت ساری ہیڈلائنز تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو سپیس کرافٹ ہے اس نے پہلی دفعہ سورج کو ایک طرح سے ہاتھ لگایا یا اس نے سورج کو ٹچ کیا لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ایک سپیس کرافٹ جو انسانوں کا تھا وہ سورج کے کرونا کے اندر داخل ہوا اب یہ جو پارکر سپیس کرافٹ تھا وہ آٹھویں آربٹ تھا اس کا سورج کے قریب اور ہر آربٹ سے وہ تھوڑا سا سورج کے قریب چلتا چلا جا رہا ہے جس وقت اس اپریل دو ہزار اکیس میں وہ تقریبا سورج کی جو سطح ہے یا جو فوٹو سفیر ہے وہ اس سے تقریبا تیرہ ملین کلومیٹرز اوپر تھا یعنی کہ ہمارے سورج کا جو ریڈیس ہے ایک لحاظ سے اس کا بیس گنا زیادہ اور وہاں سے اس نے یہ زبردست قسم کی تصویریں دیں جس میں آپ کو یہ سٹریمز نظر آ رہے ہیں یہ پلازما کی سٹریمز ہیں جیسے وہ اس کرونا کے اندر داخل ہوتا جا رہا ہے یا آپ ذرا سوچیں ایک منٹ کے لیے کہ یہ انسانوں کا سپیس کرافٹ یا تصویریں لے رہا ہے سورج کے اندر داخل ہوتے ہوئے بلکہ ان تصویروں میں آپ کو یہ بیگراؤنڈ میں بھی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں اور اس میں خاص طور سے جو میری پسندیدہ تصویر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بیگراؤنڈ میں ہماری اپنی ملکی وی گیلیکسی وہ بھی ان سٹریمرز کے پیچھے نظر آ رہی ہے بلکہ خالی یہ اس سٹریمرز کی تصویریں ہی نہیں بلکہ سوپارکر سولر پروب کے جو اور انسٹرومنٹ تھے جو میگنیٹیزم کو بھی میجر کرتے ہیں ان تمام نے یہ بتایا کہ اب وہ سورج کے اندر یہ سورج کے کورونا کے اندر وہ داخل ہو گیا ہے لیکن ہمیں یہ کیسے پتا کہ وہ کورونا میں واقعی داخل ہو گیا ہے دراصل اسٹرونمرز کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک باؤنڈری ہے جس کو ایک لحاظ سے ایلفن کرٹیکل ویف بھی کہتے ہیں لیکن آپ اس کے سلسلے میں پریشان نہ ہوں کہ اس کا ٹیکنیکل نام کیا ہے مگر اس کی داخل یہ ہے کہ کورونا کی باؤنڈری کے باہر یہ جو سورج کے پارٹیکلز ہیں وہ پوش آؤٹ ہو رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ اور اس لحاظ سے کیونکہ ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہے وہ واپس سورج کی طرف واپس نہیں جا سکتے لیکن یہ کورونا کی باؤنڈری کے اندر یا یہ جو ایلفن کرٹیکل ویف باؤنڈری ہے اس کے اندر یہ جو پارٹیکلز ہیں ان کی جو رفتار ہے یا ان کی جو سپیڈ ہے وہ ریلیٹیولی کم ہے اور وہ سورج کی مگنیٹک فیلز کے ساتھ وہ ایک لحاظ سے تیدرڈ ہیں مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ جو سورج کے پارٹیکلز ہیں وہ واپس سورج کے اندر بھی جا سکتے ہیں لیکن وہاں پر وہ ابھی اسکیپ کرنے کے قابل نہیں ہوئے تو یہ چیز پارکر پروب جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہا تھا کہ کب یہ باؤنڈری آتی ہے جہاں پر پارٹیکلز کی سپیڈ جو ہے اوورال وہ ریلیٹیولی کم ہو جاتی ہے اور مگنیٹک فیلز کی جو ڈریکشن ہیں وہ اس پروب جو ہے وہ اس کو میجر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اس میں ایک اور حیرت انگیز چیز اس پارکر پروب نے ڈیٹیکٹ کی بجائے کہ ایک بالکل سمود قسم کی باؤنڈری ہو یہ جو پارکر سولو پروب ہے اس نے یہ ڈیٹیکٹ کیا کہ یہ باؤنڈری جو ہے وہ ایک لحاظ سے کافی ویوی قسم کی ہے تو یہ ایک اور پزل ہے کہ کیوں یہ باؤنڈری ایک سمود نہیں جیسے کہ فوٹو سفیر ہم نے دیکھا کہ وہ ریلیٹیولی ہمیں ایک بالکل سا نظر آتا ہے لیکن یہ جو کرونا کی باؤنڈری ہے وہ کافی ویوی ہے مگر ایک اور بھی بہت بڑا سارا پزل ہے یہ پارکر سولو پروب ہے یہ کرونا میں داخل ہونے سے بھی پہلے ایک اور چیز اس نے نوٹ کی تھی کہ یہ جو سولر ونڈ ہے اس میں مختلف قسم کے کنکز ہیں یعنی کہ کچھ جگہوں کے اوپر وہ سولر ونڈ جو ہے وہ مرسی جاتی ہے اسٹرانومرز اس کو سوچ بیکس کہتے ہیں اور خیال یہ ہے کہ ان سولر سٹارمز کو سمجھنے کے لیے ان سوچ بیکس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو یہ جو پارکر سولو پروب ہے اس نے کچھ سوچ بیکس کو ٹریس کیا ہے اپارے سورج کی سرفیس کے اوپر یہ جس کو ہم فوٹو سفیر کہتے ہیں وہاں پر ویسے تو ہمیں خیال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا خوبصورت ایک سرین سا ہمارا سورج ہے لیکن اس میں بہت اس کی سرفیس کے اوپر ایکٹیوٹی ہے تو اس فوٹو سفیر کے اوپر یہ مختلف قسم کے کنویکشن سیلز ہیں یعنی کہ ہمارے سورج پر ہر وقت مٹیریل جو ہے وہ نیچے سے اوپر آتا ہے اور ایک لحاظ سے وہاں سے پھر وہ ٹھنڈا ہو کر وہ واپس سے سورج کی اندر کی طرف جاتا ہے یہ فینامنا جو ہے یہ کنویکشن کا یہ جب آپ پانی اُبالتے ہیں تو وہی فیزیکس اس کے اندر ہوتی ہے جو ہمارے سورج کی سطح کے اوپر ہو رہی ہے تو اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ یہ جو سوچ پیکس ہیں وہ دراصل ان کنویکشن سیلز کے بیچ میں جو فنلز ہی بنتی ہے یہ ایک نگنیٹک فنل بن جاتی ہے خیال یہ ہے کہ یہ جو کنکز ہیں وہ وہاں سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں یعنی کہ اس کی سرفیس کے اوپر سے اور پھر وہ جو سولر ونڈ کے پارٹیکلز ہیں وہ کرونا کے ثرو ان سوچ پیکس کو مینٹین کرتے ہیں اور وہ اس کو آگے لے کر چلتے چلے جاتے ہیں تو یہ بہت اہم دریافت ہے لیکن ابھی بھی ہمیں ایکزیکلی یہ میکنزم نہیں پتا کہ یہ کنکز ہمارے سورج کے سرفیس کے اوپر وہ کیوں ڈیولپ ہوتے ہیں تو پارکر سولر پروب جو ہے وہ ان چیزوں کو مانٹر کرتا رہے گا کہ یہ جو میکنیٹک یہ جو ٹویسٹنگ ہے ایک لحاظ سے وہ کیوں ہو رہی ہے اور یہ تو صرف شروعات ہیں یہ جو ابھی پارکر سولر پروب اپریل دو ہزار اکیس میں جب وہ کرونا میں داخل ہوا تو وہ سورج کی سطح سے یعنی اس کا جو فوٹو سپیئر ہے اس سے وہ تقریباً تیرہ ملین کلومیٹرز یا تھرٹین ملین کلومیٹرز اوپر تھا ابھی تو وہ اور بہت سارے آربیٹس اس کے گرد لگائے گا یہ اس کا آٹھوہ آربیٹ تھا ہمارے سورج کے گرد اب اس کا جو مشن ہے اس میں تقریباً چوبیس آربیٹس پلانڈ ہیں اور یہ وینس کے قریب سات دفعہ گزرے گا اور وہ اس کی گریوٹی کی وجہ سے وہ اور تیز ہو جائے گا اس کو گریوٹیشنل اسسٹ کہتے ہیں اور اس کے آخری آربیٹ سے قریب یہ کچھ سالوں کی بات ہے دو ہزار چوبیس اور دو ہزار پچیس میں اس سپیس کرافٹ کی جو سپیڈ ہے وہ تقریباً سات لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ یعنی کہ سیون ہنویٹ تھاوزن کلومیٹرز پر آور ہوگی یعنی کہ اگر آپ اس سپیس کرافٹ کے اوپر ہوں تو آپ لاہور سے اسلام آباد دو سیکنڈ سے بھی کم آپ کو اس سپیس کرافٹ میں لگیں گے وہاں تک پہنچنے میں لیکن جو سب سے امیزنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پارکر سولر پروب جو ہے وہ نہ صرف بہت سارے سوالوں کے جواب دے رہا ہے بلکہ یہ بہت سارے اور ایسے سوال اٹھا رہا ہے جس کے بارے میں ابھی ہمیں ان کے جوابات کا پتہ نہیں بلکہ سورج جو ہے ہم اس کو ایک لحاظ سے ہم گرانٹڈ لیتے ہیں کہ یار وہ ہر وقت موجود ہے لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہم سے سب سے قریبی ستارہ ہے یہ وہ ستارہ ہے جس کی وجہ سے ہماری زمین کے اوپر زندگی ممکن ہوئی تو یہ پارکر سولر پروب یہ دوسرے ستاروں کو سمجھنے کے لیے بھی بے انتہا اہمیت رکھتا ہے موسیقی موسیقی